بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی بیس میں خوش آمدید دوستو فائیور پر اگر آپ کو اچھا پروپوزل لکھنا نہیں آتا تو آپ کیا میاں نہیں ہو سکتے اچھا پروپوزل کس طرح لکھیں گے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے یا تو ان کی انگریزی ٹھیک نہیں ہوتی یا پھر ان کی کمیونکیشن سکل اچھی نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرح ہم فائیور پر ایک بہترین پروپوزل لکھ سکتے میں آپ لوگوں کو فری سامپلز بھی پروائیڈ کر دوں گا اس میں آپ ضروری ردو بندل کر کے اپنے آگے کلائنٹ کو بیٹھ سکتے اور کام کو حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل کا ایکن دبائے تاکہ اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو دوستو چلتے ہیں سکرین کی طرف مگر اس سے پہلے دو تین ٹپس میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نے پروپوزل لکھنا ہو سب سے پہلی ایک آدھ لائن میں اپنے آپ کو انٹریڈیوز کر دیں اس کے بعد آپ نے پھر بائیر کی نیڈز کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کس طرح حل کر سکتے ہو اس کو ایک دو لائنوں میں اس کو کلیر کر دینا ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیپیبل ہو اس کام کو کرنے کے اور آخری لائن سے ایک لائن پہلے آپ نے اس کو اپنی پرائز دینی ہے وہ بھی درمیانہ سی نہ بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم درمیانہ رینج میں آپ نے اس کو پرائز دینی ہے اور آخر میں آپ نے کنکلوجن لکھنا ہے جس میں آپ نے کلوزنگ ریمارس وغیرہ یہ چیزیں لکھنی ہے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بائیر ریکویسٹ یا پروپوزل کس طرح لکھے جاتے جی دوستو میں نے کوئی دس بارہ ٹیمپلٹس آپ لوگوں کے لئے آئیر آلرڈی تیار کر دیئے ہیں میرے خیال میں اس سے آسان اور بہترین گفٹ آپ کو نہیں مل سکے گا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس صرف یہاں پر اپنے نام وغیرہ چینج کرنے ہیں اور کچھ توڑی توڑی چیزیں چینج کرنے ہیں باقی اینی ٹیمپلٹس کو آپ یوز کر کے اپنے کلائنٹ کو بیشتے رہے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے لوگو ڈیزائن سے مطالق ہے آپ اس میں ڈیٹا انٹری کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی توڑی چینج کرنی پڑے گی یعنی ہے ہائے ہائے کے بعد آپ نے کلائنٹ کا نام لکھنا ہے اب یہ جو بریکٹ میں نے لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے چینج کرنا ہوگا یہاں پر یا تو سمپل لوگو ڈیزائن صرف لوگو لکھنا ہوگا یا جو اس نے اپنی اس میں لکھا ہوا ہے پروجیکٹ کے دسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی لوگو اس کو چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے تو آپ اس سے کچھ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا اس میں کلر کون سے یوز ہوں گے وغیرہ وغیرہ اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ یہ جو فالوینگ والا حصہ ہے یہ آپ بیچ پہ سے نکال بھی سکتے ہیں سو کنسیڈر سیننگ پریویٹ میسیج ٹو ڈسکس فور فردر چک آؤٹ می گیگ فور فردر ڈیٹیلز آئیل میک شور تو پروائیڈ یو انسپائرنگ منیملس لوگو ٹھیک ہے یا جو بھی لوگو کا نام انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ لوگو بنانا ہے تو کلاسک میں بنانا ہے یا کون سوالہ بنانا ہے موقع بنانی ہے اس کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنا پورٹفولیو کا لنک دینا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر دے سکتے اوڈر وائز اگر آپ کے پاس لنک نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے اس کو ڈیلیٹ کر دے اور نیچے بسٹ ریگارڈ کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اب آگے بھی اسی طرح آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے اگلا ہمارے پاس دوستو جو نمبر ٹو پر ہے وہ ہے بائی اریکویس ٹیمپلیٹ فور ویب ڈیزائنر ٹھیک ہے اب یہ ویب ڈیزائنر یا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے صرف ان ورڈنگ کو یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے اور باقی جو بھی ہو آپ اس میں فٹ کر سکتے ہیں اب یہ ورڈپریس ویب سائٹ کی دیزائن مانگ رہا ہے یا جو بھی چیز مانگ رہا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں ان بریکٹس کے درمیان ٹھیک ہے بریکٹس ہٹا کے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ آپ لکھ دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر صرف اپنا نام لکھنا ہے باقی آپ نے اس کو رہنا ہے اس کے بعد نمبر فور میں جیسے اوڈر کٹیگریز کے لیے آپ اسی کو یوز کر سکتے ہیں بائیر کا نام آپ لکھ دیں اور یہاں پر آئی ایوہ ریگویسٹ اب اس نے جو پروجیکٹ بتایا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیں اب جو اس نے مانگا ہے اگر اس نے ویب ڈیزائنگ سے مطالق مانگا ہے یا بیگراؤنڈ ریموو سے مطالق یا کوئی بھی تو آپ نے یہاں پر اس کو لکھنا ہے یہاں پر آپ اسے کچھ کوئیسٹن کر سکتے کوئیسٹن سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جانتا ہے کہ یہ میرے پروجیکٹ میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے آپ بے شک اس ویڈیو کو تھوڑا پاس کر کے ان تمام چیزوں کا اپنے ساتھ لکھ لے اور جہاں جہاں پر بریکٹ ہے وہاں پر آپ اس کو چینج کر دیں میں ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر رہا ہوں نمبر فائیف پہ ہمارے پاس ہے ریموو بریک گراؤنڈ کے لیے میں نے ایک بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو اس فکر موٹ سے تھوڑی سی غلطی ہوئے پھر یہ والا دس آپ نے کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے یہ میری ٹائپنگ کی غلطی ہے آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے وہاں پر لکھ لے باقی میرے خیال میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں مجھے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں پر چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ میں نے بریکٹ میں آپ کو لکھ دیا ہے ریگارڈ کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر غلطی سے میرا آئی نام رہ گیا سو آپ نے اپنا نام یہاں پر لکھنا ہے میں سکپ کر دیتا ہوں آگے نمبر سکس پر ہے ڈیٹا انٹری کیلئے میں نے لکھا ہے ریگارڈ اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد نمبر سیون پر ہے آرٹیکل رائٹنگ سے مطالق ہے i am happy to be in contact with you good news i am ready to deploy a surefire professional and well written article based on your theme please check out my gig and its features if you have additional questions regarding our service feel free to contact us وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ وہ فوائد لکھ سکتے ہیں will these benefits ٹھیک ہے جو جو آپ facilities کو provide کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر لکھ دے کہ جی ہم آپ کو source code بیجیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ اتنے ریویزن آپ کو دیں گے price ہمارا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ وہ آپ یہاں پر لکھ دے اگر آپ نے یہ نہیں لکھنا تو پھر یہ benefit والا جو فکرہ ہے بیچ میں سے نکال لیں if you are waiting for the perfect time to seize this opportunity the time is now time to get busy let's get started اس کے بعد دوستو نمبر 8 پر ہے hi dear i do requirement اس کو آپ دوستو تسلی سے پڑھ لینا اگر مجھ سے کوئی typing mistake ہوئی ہے kindly اس کو بھی ٹھیک کر دینا کیونکہ یہ میں نے جلدی جلدی میں تیار کی ہے نمبر 10 پر ہے logo designer ٹھیک ہے hi dear i will love to have the opportunity to fulfill your job my goal is this that وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ آپ لکھ دینا ویڈیو کو بے شک پاس کر کے اگر آپ اس پورے کو copy کرنا چاہتے تو آپ copy کر لیں اس کے بعد نمبر 11 پر ہے hi dear i would love to this 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 ٹھیک ہے اور یہ کہانی ہو گئی پوری ختم میں دوبارہ اس کو revise کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ میں miss کر گیا ہوں ٹھیک ہے یہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 9 miss ہے اس کی جگہ 11 ہے ٹھیک ہے بالکل یہ میں نے 10 بنائے تھے لیکن یہاں پر نمبر 10 تک پہنچ گئے بارال دوستو مجھے امید ہے آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی آپ کے knowledge میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو like ضرور دینا ملتے ہیں اگلے ڈیوٹوریل میں تب تک کی اجازت دیں اللہ حافظ